شام اور شام سے رات نو بچ گئے مگر رزلٹ مکمل نہ ہوئے الیکشن دوہزار چوبیس کے نتائج میں غیر معمولی تاخیر قومی اسمبلی کے دو سو پینسٹھ میں سے دو سو چوبیس حلقوں کے ہی نتائج جاری ہو سکے اکیابن سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب چونسٹھ سیٹیں مسلمی نون جیت گئی پیپلز پارٹی کی پچاس سیٹیں ہو گئیں ایمکیم کی بارہ آئی پی پی اور جی یو آئی کی دو دو سیٹیں بی این پی کی ایک ایک سیٹ قومی اسمبلی کی اکتالیس نشستوں پر ابھی نتائج آنا باقی سندھ اسمبلی میں تیر چل گیا کیپی میں آزاد امیدوار آگے پنجاب میں مسلمی نون آگے آزاد امیدوار دوسرے نمبر پر میں نے شباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شباز شریف صاحب اس سلطنے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم عاصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کی ایم کے ساتھ ملاقات کریں ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس بھنور سے کشتی کو نکالیں نواز شریف کی سب جماعتوں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت قائد مسلم لگنون نواز شریف کا مارل چانمی کارکنان سے خطاب بولے مسلم لگنون بڑی جماعت ونکر ابری تمام پارٹیوں اور آزاد ویدواروں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں ہمارے پاس اکثریت نہیں کہ اکیلے حکومت بنا سکے شہباز شریف کو اتحادیوں سے ملاقات کرنے کا منڈیٹ دے دیا ہے واصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبوط صدیقی سے ملاقات کریں گے ہمارا ایجنڈا صرف خوشحال ملک ہے سب کو مل کر ملک کو بھور سے نکالنا چاہئے حکومت کی تشکیل کے لیے آصف علی زرداری سرگر ماصف زرداری اور بلاول بھٹو ہنگامی طور پر لاہور پہنچ گئے آج ہی نون لے کی اقیادت سے ملاقات کا امکان دونوں رہنماء لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے پنجاب میں امیدواروں کے نتائج بارے تحافظات پر لائے حمل تیہ کیا جائے گا عام انتخابات میں بڑے بڑے برج اُلٹ گئے سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین کو ملتان اور لودھران دونوں حلقوں میں شکست چہدری نصار علی خان قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں میں ناکام سندھ میں جی ڈی اے کے پیر صدر الدین شاہ غوث علی شاہ اور سائرہ بانو پھی ہار گئیں ایبٹ آباد سے مرتضی جعوید آباسی سوات سے امیر مقام ہار گئے جی ایو آئی کے راشد محمود نون لیگ کے وشیر میمن اور آئی پی پی کے سردار حاشم دوگر بھی ناکام بلوچستان میں سناولہ زہری اور عبد المالک بلوچ کو بھی شکست چیرمن سینٹ سادق سنجرانی اور اختر میگل اپنی اپنی سیٹ جیت گئے رانہ سناولہ کے داماد آزاد امیدوار سے ہار چکے ہیں آزاد امیدوار شعیب شاہین اسلام آباد میں ہار گئے سیالکوٹ میں خازہ آصف ریحانہ ڈار کے خلاف کامیاب کرا فیصل آباد کے این اے ون ہنڈڈ میں بڑا اپسیٹ مسلم نون کے رہنمار رانہ سناولہ کو شکست آزاد امیدوار نصار جٹنے رانہ سناولہ کو ہارایا این اے ستانوے میں آزاد امیدوار سادولہ بلوچ کامیاب نون لیکی علی گوہر ہار گئے این اے اٹھانوے میں نون لیک کے شہباز باور کی فتح آزاد امیدوار حافظ ممتاز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا فیصل آباد میں نون لیک صرف ایک سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی شکست دی حافظ آباد کے این اے ستتر میں مسلم نون کے سارا افضل تارر بھی ہار گئے لاہور میں قومی اسمبلی کے بڑے ٹاکرے بڑے نتائج نون لیک کے قائد نواز شریف لاہور سے کامیاب یاسمین راشد ہار گئی این اے ایک سامنی سے مریم نواز فاتح حمزہ شہباز کی بھی سخت مقابلے کے بعد جیت آزاد امیدوار علیہ حمزہ کو شکست ہو گئی لیفل بلو کھوکر بھی کامیاب لیگی امیدوار اتا تارر نے بلاو بھٹو کو شکست دی آئی پی پی کی علیم خان اور آن چہدری بھی اپنی سیٹیں جیت گئے لاہور سے ہی آزاد امیدوار وسیم قادر اور میاں اظہر کامیاب لاہور میں ایک بڑا اپسٹ خواجہ ساد رفیق ہار گئے لطیف خوصہ چالیس ہزار ووٹوں کے فرق سے فاتح ساد رفیق نیشہ کا استثلیم کرتے ہوئے لطیف خوصہ کو مبارک بات بھی دی بلاول بھٹو سندھ کی دونوں قومی سیٹوں پر بڑے مارجن سے جیت گئے لاہور میں ہار ہوئی مگر پندرہ ہزار ووٹ مل گئے ملتان میں یوسف رضا گلانی تینوں بیٹوں سمیت کامیاب علی موسیٰ گلانی نے شاہ محمود کی بیٹی مہربانو قریشی کو ہرایا عبدالقادر گلانی اور علی حیدر گلانی بھی فاتحے پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما خرشید شاہہ نوید کمر نفیسہ شاہہ اور عرفان لغاری اپنی سیٹیں جیت گئے اینے دو سو اکرس ملیر میں پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ آزاد میدوار خالد محمود سے تین سو نواسی ووٹوں سے جیتے ادھر ملتان میں شاہ محمود کی بیٹی ہاری مگر بیٹے زین قریشی جیت گئے راجہ پرویز اشرف بھی کامیاب ہو گئے اینے 165 بہاولپور سے تاریخ بشیر چیما جیت گئے خیبر پختونخواہ میں آزاد میدواروں کا کلین سویپ مان سہرہ میں نواز شریف آزاد میدوار شہزادہ گستاصب سے شکست مولانا فضل الرحمان دی آزاد میدوار علی امین گنڈاپور سے ہار گئے نوشہرہ میں خٹک خاندان کا صفایہ پرویز خٹک کو قومی اور صوبائی اسم بی کے نشستوں پر شکست دونوں بیٹے اور داماد بھی نہ جیت سکے لویر دیر میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی آزاد میدوار محمد بشیر سے ہار گئے این پی کے عمل والی خان حاجی غلام بلور سمر حارم بلور اور امیر حیدر ہوتی بھی نہ جیت سکے بونیر میں آزاد میدوار بیرسٹر گوہر خان کی جیت پیشاور سے آزاد میدوار شاندانہ گلزار بھی بڑے مارجن سے جیتیں پیشاور سے جیو آئے کے نور عالم خان بھی جیت گئے سند اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کر دیا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی پیپلز پارٹی مسلسل چوتھی بار کسی صوبے میں حکومت بنانے والی پہلی پارٹی ہو گی ایک سو تیس میں سے ایک سو انیس سیٹوں کے ریزلٹ جاری پیپلز پارٹی اسی سیٹیں لے اوڑی چودہ آزاد امیدوار بھی کامیاب ایم کیو ایم بیس جی ڈی اے دو اور جماعت اسلامی ایک سیٹ لے اوڑی ادھر الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے دو سو چیانوے میں سے دو سو بہتر حلقوں کے نتائج جاری ایک سو چھبیس سیٹیں مسلم لکھ نون جیت گئی ایک سو ستائیس نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب چار پر پاکستان مسلم لکھ فاتح رہی کراچی کی بائیس قومی اسمبلی کی نشستوں پر ایم کیم کا پڑھا بھاری گیارہ سیٹوں پر ایم کیم کے امیدوار جیت گئے اینے دو سو اٹالی سے سربراہ ایم کیم خالد مقبول صدی کی کامیاب اینے دو سو چوالی سے فاروق ستار جیت گئے پیپلز پارٹی کراچی سے تین قومی نشستوں پر کامیاب ایم کیم کو کراچی سے صوبائی اسمبلی کی گیارہ نشستوں پر ایم کیم کے امیدوار جیت گئے نو سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب کراچی سے ایک سبائی نشست پر جماعت اسلامی کے امیدوار کو کامیابی ملی ہیدر آباد میں پہلا بڑا اپسٹ ایمکیم پاکستان تین بار جیتی گئی اپنی سیٹ ہار گئی پی ایس تریسٹ پر آزاد امیدوار ریحان راجپوت کامیاب ایمکیم کے کامران شفیق ہار گئے گجروالا کی سبائی اسیمبلی کی نشست پر چھے نون لیگ اور چھے آزاد امیدوار کامیاب رہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پی 69 سے آزاد امیدوار ناصر جیما پی پی 60 سے آزاد امیدوار کلیم اللہ خان پی پی 63 سے آزاد امیدوار سید تاریخ گجر جیتے پی 65 سے آزاد امیدوار حسن نلی بٹر پی 68 سے آزاد امیدوار میاں ارقم خان اور پی پی ستر سے آزاد امیدوار تشکیل عباس کامیاب مسلم لگنون کے امیدوار پی پی اکسٹھ سے امران خالد بات پی پی باسٹھ سے نواز چوہان پی پی چونسٹھ سے عمر فاروق دار نے میدان مار لیا پی پی چھے آسٹھ خیسر اقبال پی پی سرسٹھ سے اختر علی خان اور پی پی انہتر سے ارفان بشیر جیت گئے اکارا کی بارہ قومی و صوبائی اسمبلی کے نشستوں میں سے گیارہ مسلم لگنون میں کامیاب ہوئی بار سربیرہ این ایک سو چھتیس سے ریاض الحق جج این ایک سو اٹس پر میاں موین وٹو نے میدان مار لیا این ایک سو سنتیس پر آزاد امیدوار رضا گلانی جیت گئے صوبائی اسمبلی کے آٹھ سیٹیں نون لگی امیدواروں کے نام رہیں پی پی اکسو پچاسی سے جاوید علاودین پی پی اکسو چیاسی سیدہ شکرمانی پی پی اکسو ستاسی سے افتخار چھاچھر پی پی اکسو اٹھاسی سے نورلمین ناصر وٹو کامیاب پی پی اکسو نواسی میں علی عباس کھوکر پی پی اکسو نوے میں یاور زمان پی پی اکسو اکیانوے میں میاں منیر اور پی پی اکسو بانوے میں غلام رضا جیت گئے الیکشن میں جیت پر کامیاب امیدواروں کے ٹیروں میں جشن کا سما بلتان میں سابق وزیراعظم یوسف نزا گلانی اور ان کے تینوں بیٹوں کی جیت پر جشن یوسف نزا گلانی کہتے ہیں جنوبی پنجاب والوں نے پی پلز پارٹی کے منشور کو پسند کرتے ہوئے انہیں ووٹ دیئے پی پلز پارٹی ملکی استحکام کے لیے کام کرے گی ادھر چونیا میں آزاد امیدوار ڈاکٹر عظیم اودین لکھوی کی جیت پر جشن کارکنان کا جیت پر بھنگڑے ڈال کر خوشی کا اظہار کارکنوں نے نعرے بازی بھی کی اٹک میں نونگ لیگی امیدوار شیخ آفتاب احمد کی جیت پر کارکنوں کا جشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے مٹھائیاں تقسیم رحیم یار خان میں بھی آزاد امیدواروں کی جیت پر جشن رحیم یار خان میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے کارکنوں نے پھولوں اور نوٹوں کی بارش کر دی